اس چتر کو دیکھئے دو الگ الگ شریر پر مول طور پر دونوں کو اپنا اپنا جیون یاپن کرنا ہے عشور تو آتماوں کو صرف شریر پردان کرتے ہیں اس شریر کو چلانے کے لیے راستہ دکھاتے ہیں پر اس راستے پر چلنا تو سویم ہی پڑتا ہے عشور نے منوشے اور مچھلی کو آتما تو سمان ہی دی ہے دونوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے پر دونوں کا ہی طریقہ الگ الگ ہے ایک کو تو سروسٹریسٹ یونی پردان کی ہے تو دوسرے کو پانی میں سمت کر دیا ہے پانی میں کھانے کے پریابتر سادن ہے پر اگر مچھلی کو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا کوئی سادن نہیں ملے تو کیا وہ اپنے بچے کو بھوکا مرنے دے پریاس نہ کرے ان کو جیوت رکھنے کا بھلے ہی وہ مچھلی ہے پر ہے تو وہ بھی پتا اور ایک پتا اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے وہی یہ ترک منوشے کے لیے بھی ہے منوشے کو اشور نے جیون یاپن کے بہت سے سادن دی ہیں مچھلی پکڑنا بھی شاید ان میں سے ایک ہے منوشے کو بھی تو اپنے بچوں کی بھوک شانت کرنی ہے وہ بھی کیسے دیکھ سکتا ہے ان کو بھوک سے تڑپتا ہوا اشور کی مایا تو اشور ہی جانے اشور نے دنیا کا چکر بھی ہوئی کچھ اس طرح رچا ہے کہ بینا ایک دوسرے کی مدد کے جینا سمبو ہی نہیں ہے چاہے وہ منوشے ہو یا مچھلی مچھلی کا شریر بھلے چھوٹا ہو یا بڑا پر خطرے کا عباس ہر جیو کو ہو جاتا ہے مچھلی کو بھی تو ہوتا ہوگا پر کیا کرے جب بچے اس سے کھانا مانگ رہے ہیں انسان کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا پانی میں جانا وہ ایک انجان خطرے کی طرف خود ہی جاتا ہے اس آج سے کی شام کو اپنے بچوں کے لیے بھوجن لے کر لوٹے گا اگر کئی بدقسمتی سے چھوٹی مچھلی کی جگہ بڑی اور خطرناک مچھلی فز گئی تو کیا کہ انسان اپنی زندگی دعاو پر نہیں لگاتا کون صحیح ہے اور کون غلط ہر کسی کا چیزوں کو دیکھنے کا الگ الگ نظریہ ہے ہر کسی کی الگ الگ پراتمکتہ ہے پر کیا اپنی سوچ کے ادھار پر دوسروں کی پرستیتیوں کا وشلیشن کرنا اچت ہے دور سے رائے دینا دوسرے کو غلط یا صحیح ثابت کرنا بہت آسان ہے پر وہی رائے تب بدل جاتی ہے جب ہم خود ویسی ہی پرستیتی میں بڑھتے ہیں اس شتر میں منوشے اور مچھلی کی دونوں کی ہی مانسکتہ اپنا جیون یاپن کرنے کی ہے دونوں کو ہی اپنے بچوں سے پیار ہے دونوں ہی ایک ذمہ دار پتا ہے پر اگر منوشے پتا مچھلی کو پکڑک اپنے بچوں کی بھوک شانت کرتا ہے تو مچھلی کے بچوں کا کیا ہوگا وہی بھوکے رہ جائیں گے اور اناعت بھی ہو جائیں گے اور اگر مچھلی وہی چارہ نکال لے جاتی ہے تو اس کے بچوں کا تو پیڑ بھر جائے گا پر منوشے کو بچوں کا کیا ہوگا وہی کیا صرف پانی پی کر رات گزاریں گے دونوں ہی صورتوں میں ایک نہ ایک کو تو تکلیف ہوگی ہی پر میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس کی تکلیف زیادہ بڑی ہے کون صحیح ہے اور کون غلط دوستو آپ کے حساب سے جینے کا زیادہ حق کس کا ہے اور یادی آپ اس پرستیتی میں ہوتے تو کیا آپ کا جواب وہی ہوتا جو آپ نے ابھی دیا ہے